یہ حج کرنے کا ارادہ ان کے دل میں کب آیا اور یہ حج کرنے کا ارادہ ان کے دل میں کب سے پیدا ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے بارے میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ سب کو اسی طریقے سے خیر و آفیت سے رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں تو پیارے ناظرین آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں انشاءاللہ العزیز شیہاب بھائی کے لائف اسٹائل کے بارے میں ان کے زندگی کے بارے میں ان کے گھر کے بارے میں ان کی بیوی کے بارے میں ان کے والدہ ان کی ماں کے بارے میں اور ان کے بچوں بچے ہے کی نہیں اور جا کر کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور جا کر سب سے جو اہم مددہ ہے بہت سارے ایسے کومنٹس آتے ہیں کہ شیہاب بھائی نے ابھی تک شادی نہیں اور جا کر کے اور ان کے انکم کا سورس کیا ہے ابھی اگر وہ چلے جا رہے ہیں ان کے گھر والوں کو کون سنبھالیں گے ان کے گھر والوں کا دیکھ بھال کون کریں گے نو مہنے یہ ایک دو دن نہیں ہوتا آٹھ نو مہنے کے بعد واپس کرائیں گے تو کیا ان آٹھ نو مہنوں میں ان کے گھر والوں کو کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی تو اسی کے مطالق آج کے ہماری ویڈیو ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل فیضانی فصلے روپی نیٹوک کو سبسکرائب نے کیے ہیں تو پلیز ابھی جا کر سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ ساتھ بیل ایگر کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیسی نیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے پیارے ناظری چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پیارے ناظری دیکھئے یہ جو شہاب بھائی ہے ان کا آوریجنل نام جو ہے پورا جو نام ہوتا ہے مکمل نام ان کا شہاب چوتر ہے اور ان کا نکنیم جو ایسے بلانے کے لیے ہوتا ہے شہاب ہے ان کا نکنیم شہاب ہے اور ان کی جو پڑھائی کی بات ہم کرے پڑھے کہاں ہیں تو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤ کیارلا کے سرزمین میں کیارلا کا جو لوگ ہوتے کیارلا کے جتنے بھی اور بھی کومن لوہا کے جو رہنے والے ہوتے کیارلا کے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں یہ آلگ سمجھے کے سمندر ایک انڈیا کے کونے میں ہے سمجھے ساؤس میں ایک کونے میں ہے لیکن کیارلا کے ہر ایک بندے میرے چند فرینڈ ہیں سب ہر ایک بندے ایٹی پرسن نہیں نائنٹی نائن پرسن نائنٹی پائی پرسن وہاں کی لوگ ایجوکیشن میں سب سے آگے ہوتے ہیں سب سے آگے ہوتے ہیں تو الحمدللہ شہاب کو بھی اللہ نے نوازہ ہے ایجوکیشن کے معاملے میں وہ ڈاکٹر ہے ایجوکیشن کے معاملے میں بہت ایجوکیشن میں وہ بہت زیادہ مہارت حاصل کی ہے اور یہ حج کے سفر میں جانے سے پہلے وہ ہر دن روزانہ پچیس کلومیٹر چلا کرتے تھے اور دیکھتے تھے میری پٹنس کیسی ہے میڈیکل چیک کرواتے تھے کہ میں پچیس کلومیٹر روزانہ چل رہا ہوں کیا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے ایک سال تک روزانہ یہ طریقہ اپنا آنے کے بعد تب جا کے اوپیدل حج کو نکلے لیکن آپ دیکھیں گے شوشل میڈیا میں اور بھی بہت سارے ایسے ہیں ایسے ایسے ویڈیوز آتی ہے جس میں چند لڑکوں کو لے کر کوئی حج پہ نکل گیا کوئی اور کوئی کس طریقے سے نکل گیا کیا ہو گیا یہ سب آپ کو بھائی حج پہ جانا ہے شہاب بھائی نے یہ سمجھے شہاب بھائی ہم سب کو ایک میسز دیا کہ دیکھو میں حج کو جا رہا ہوں تمہیں حج جا حج کو مت جاؤ تم پہلے تیاری کرو تیار کرو نمازی بنو پہلے مکمل طور پر مومین کامل بنو اس کے بعد حج کے لیے جاؤ حج کے لیے جاؤ تم جاؤ نا فلائٹ سے جاؤ یہ پیدل حج کو چل کے جیسے میں نکلا ہوں تم بھی اگر اس طریقے سے کرو تو مذہب اسلام کو اور جو ہے کوئی دوسرے لوگ مذہب اسلام کو غلط نگاہوں سے دیکھیں گے خود ہم اپنے پورائی کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہو جائے گا یہ بندہ نکلا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کے سب نکل رہے ہیں ایسا نہیں تو شہاب بھائی کا نام کیا ہے شہاب چوتر اور یہ ایجوکیشن کے ماملے میں یہ ڈاکٹر ہے ایم بی اے کیے ہوئے ہیں اور یہ ڈاکٹر ہے اور سب سے بڑی بات جو آتی ہے اور ہر ایک کا یہی کومنٹ زیادہ رہتا ہے کہ شہاب بھائی نے شادی کیا ہے کیا کیا ہے تو شہاب بھائی کے شادی ہو گئی ہے اور ان کی ایک بچی بھی ہے شہاب بھائی کے شادی ہو گئی ہے اور ان کی ایک بچی بھی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان کے گھر والوں کو شہاب بھائی کی گھر والوں کو صبر عطا فرمائے اور صبر کی وجہ سے کہ مولا تعالیٰ وہ حج کو جائے اور آئے انشاءاللہ اور ان کے والدہ ہے کی نہیں ان کی ماں ہے کی نہیں تو اللہ اندلہ شہاب بھائی بہت خوش نصیب ہے کہ ان کی ماں باہیات ہے اور یہ شہاب بھائی رہنے والے کہاں کے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہتی ہے کہ رہنے والے کہاں کے ہیں تو کیرلا تو یہ سب بولتا ہے کیرلا 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 تو ایک بڑا اسٹیٹ ہے وہاں پر کون کیرلا میں ایک زیلا کا نام ہے ملہ پورم ملہ پورم زلے میں کیرلا کے ملہ پورم زلے سے رہنے والے شہاب چطور کیرلا سے مکہ جانے کا ارادہ کیے ہیں اور نکل گئے ہیں آج سے ان کا 90 دن کمپلیٹ ہو گیا سفر وہ نکل گئے ہیں اور ابھی فیلحال پاکستان پہنچنے والے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں فیلحال پاکستان پہنچنے والے ہیں تو شہاب بھائی جو ہے ان کی فیملی بیگراؤنڈ کے بارے میں اگر ہم بات کرے ان کے انکم کے اگر بات کرے ہم تو یہ ان کے انکم کے بارے میں یہ کچھ سال پہلے دو تین سال پہلے سعودی عرب میں سعودی میں وہ خود پانچ سے چھ سال ریپورٹوں کے مادم میں نیوزوں کے سننے کے بات پتا چلتا ہے کہ پانچ سے چھ سال سعودی میں یہ جاب کر چکے ہیں ملکہ نوکری کر چکے ہیں سعودی میں رہ کر کسی کمپنی میں یا کئی پر جاب کیے تھے پھر واپس آگئے تھے کیرلا اور کیرلا ہی میں رہے تھے اس کے بعد یہ حرچ کے لیے ذراوانہ ہوئے اور سب سے جو ان کا انکم کا سورس ہے انکم کا ذریعہ ہے تو ملاپورم زیلے ہی میں ان کا ایک شاپنگ مول ہے جو سوپر مارکٹ کے نام سے مشہور ہے جس میں شاپنگ مول میں آپ بہت سارے سامان ضرورت کی سامان اس میں پاسکتے ہیں اسی شاپنگ مول سے ان کا انکم جو من انکم کا سورس ہے وہ ہے شاپنگ مول تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شہاب بھائی غریب نہیں ہے شہاب بھائی کے فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے بہت تنچ ہے شہاب بھائی بہت ہی پیسے والے ہیں اور یہ غریبوں کو دینے والے بھی ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو پہ ہمیں دیکھا تھا ہمارے اور بھی کریٹر ہے وہ اس ویڈیو کو اپلوٹ کے تھے کہ شہاب بھائی راجستان میں جب چلتے تھے راجستان میں چلتے تھے یہ بندہ ہاتھ میں کڑا پہناوا تھا جو نہیں پہننا چاہیے مسئلہ یہی ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں لڑکیوں تو چوڑی وغیرہ پہن سکتی ہے وہ سب کچھ نہیں لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں یا پھر انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی پہنے وہ بھی شارے چار ماشا کے کم ہو یہ لیکن ہمارے مجوان پیتل کی اور بھی لوہے کی انگوٹھی پہنتے ہیں خیر وہ سب تو پہنے لیکن کڑا جو ہاتھ میں جو جس کو کڑا بولتے ہیں جو پہنتے ہیں یہ پہننا درست نہیں ہے اور شہاب بھائی ایک لڑکے کو بولے کہ بھائی تم یہ پہنے ہو یہ پہننا ٹھیک نہیں ہے اس کو نکال دو شہاب بھائی کو بات کو سنتے ہوئے وہ لڑکا فوراں اس کو نکال کے پھیک دیا اسی کو دیکھتے ہوئے شہاب بھائی خوش بو کر کے اسے پانچ سو روپے انام دیا پانچ سو روپے شہاب بھائی خود اپنے جیب سے نکال کر اس بندے کو دیا کہ لو یہ پانچ سو روپے جاؤ تمہیں یہ انام مل رہا ہے وہ لڑکا خود پھر پھر اسے شہاب بھائی چلا گیا پھر نیوز ریپورٹر اس کو بتایا کہ یہ پانچ سو روپے شہاب بھائی مجھے خود دیئے اس وجہ سے دیئے کہ میں ان کے بات کو مانتے ہوئے کھڑا نکال دیا ناظرین دیکھئے یہ ہوتا ہے یہ بھی خدمت خلق ہے لوگوں کو اپنے طرف معاید کرنے کے لیے کہی پر رقم دینا کہی پر اور کچھ دینا کہی پر محنتیں دینا کہی پر اپنی جان کو حاصل کرنا کہ دیکھو ہم اسلام کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں بلکل صحیح ہے یہ طریقہ ہے دین کی تبلیغ یہ دین فیلانے کا طریقہ سمجھئے جی شہاب بھائی نے ان کو پانچ سو روپے دے کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی اور بتا دیئے کہ آپ اگر دین پر چلنے والے بن جائیں گے تو رب آپ کو کہاں سے دے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا بلکل صحیح بات ہے جب آپ رب پر مکمل بھروسہ رکھیں گے رب پر آپ مکمل طور پر یقین رکھیں گے تب آپ اچھا کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو شہاب بھائی کا انکم بھی اچھا ہے ان کے فیملی بیργ راؤنگ بھی ٹھیک ہے ان کی بیوی بھی ہے اور ان کے بیوی کا جو نام ہے ان کی بیوی کا کیا نام ہے یہ سوال آتا ہے ان کے بیوی کا نام کیا ہے تو ان کے بیوی کا نام شبانہ ہے اور ان کے والدہ کا نام زینب ہے اور ان کے والدہ یا اچھا سب سے بڑا سوال کہ یہ حج کرنا شہاب بھائی کو کب آیا یہ حج کرنے کا ارادہ ان کے دل میں کب آیا اور یہ حج کرنے کا ارادہ ان کے دل میں کب سے پیدا ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ یہ حج کرنے کا جو ارادہ ہے شہاب بھائی ایک انٹرویو میں بتایا تھے کہ یہ حج کرنے کا ارادہ مجھے بچپن ہی سے تھا جب میں چھوٹا تھا ممی سے سنتا تھا کہ میری والدہ بولتی تھی کہ پہلے کی لوگ جو پیدل حج ہو جاتے ہیں اتنے سارے پریشانیاں اٹھاتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے تب چاہ کر کے پیدل حج کو پہنچتے تھے اور پیدل حج کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ عجر سے نوازتا ہے اس کو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہے شہاب بھائی بچپن میں جب تھے ان کی امی سے ممی سے سن کر کے ان کے فضائل پیدل حج کرنے کے مراتے ان کے مقام مرتبہ کو سننے کے بعد اس کے دل میں بلے یہ خواہش پیدا ہوا تھا شہاب بھائی خود بتا رہے تھے کہ میرے دل میں بچپن ہی میں یہ خواہش ایک تمنہ پیدا ہو گئی تھی کہ میں بھی پیدل بڑا ہونے کے بعد پیدل حج کو جاؤں گا اور آج وہ خواہش آج وہ میرا ڈرین آج وہ میرا سپنا کمپیٹ ہو رہا پورا ہوتے ہوئی دیکھ رہا ہوں میں بہت زیادہ خوش کو شہاب بھائی خود بتا رہے تھے تو ناظرین اسی طریقے سے جو بچہ جو بھی آپ ارادہ کریں مکمل ارادہ کریں آپ کے اندر خروص ہونی چاہیے تکمیل کرنے والا تو رب ہے مکمل پورا کرنے والا تو رب ہے لیکن آپ کے اندر مکمل حروصہ ہونا چاہیے رب پر تب جا کے رب آپ کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا کر دے گا کیونکہ رب ہی تو دے رہا ہے آج ہم کو دولت ملی شان و شوقت ملی عزت ملی اور یہ ہم کو سب سے بڑی بات کہ ہم کو مسلمان بنایا یہ تو سب رب کا دین ہے رب نے ہمیں دیا پھر ہم رب کا شکر آدھا نہ کرے تو ہم سے بڑا بد بخت اور ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا پیانے ناظرین میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ رب کا شکر بجا لائیے رب کے شکر کو آپ جب بجا لے کے آئیں گے جب رب کو شکر کرنے رب کے شکر کرنے والے بندے بن جائیں گے تو رب خود آپ کی تمام پریشانی کو دل کر دی گا کیونکہ رب تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی رب جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یقیناً آپ اگر رب کے طرف آئیں گے تو رب خود بخود آپ کی تمام پریشانی کو دل کر دے گا پیارے ناظرین آج کیسے ویڈیو پر یہی تک بنے رہیے کہ شیحاب بھائی بہتی خلوص کے ساتھ پچپن ہی سے ارادہ کیے تھے حج کرنے کا پیدل حج کرنے کا اسی لئے ان کا حج کمپلیٹ ہو رہا ہے اور وہ اروج تک پہنچ رہے ہیں ان کے فالورز پڑھتے جا رہے ہیں ان کے چاہنے والے پڑھتے جا رہے ہیں ابھی پاکستان پہنچے نہیں پاکستان والے ان کے لئے مست پیلکم کا نعرہ لگا رہا ہے کہ آپ آئیے آپ کے انتظار میں ہیں ہم لوگ آپ کے استقبال کے لئے ہم لوگ تیار ہیں اسی طریقے سے جو عاشقی رسول ہوگا جو رب کا نیک بنتا ہوگا اس کے چاہنے والے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ کانٹریز میں جو ان کے پہچان کے نہیں ہوگے وہ بھی ان کو چاہیں گے خجہ غریب نماز کو میں نے دیکھا ہو میں دیکھا نہیں ہوں خجہ غریب نماز لیکن مانتا ہو غصے پاک کو میں دیکھا نہیں لیکن مانتا ہو ان کے نام پر جان مچھاور کرنے کے لئے تیار ہو کیوں انہوں نے رب کو راضی کیا تھا اسی لئے ہم ان کو راضی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو بھی بندہ رب کو راضی کر لے گا ساری دنیا ساری کائنات اس کو راضی کرنے میں لگ چاہیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں ناظرین آپ رب کو راضی کر لیجئے ساری دنیا آپ کو راضی کرتے ہو بھی نظر آئے گی پیارے ناظرین یہی تک بنے رہیے انشاءاللہ والعزیز اگری ویڈیو پہ ملتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو پیس کریں تک ہے ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچئے اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ لیے ہیں تو پلیز ہمارا جو فیس بوک پیچ ہے فائزان فضل رفی نیٹوک اس میں بھی آپ ہم کو فولو کریں اور ہمارے انسٹاگرام لنک جو ہے انشاءاللہ والعزیز میں اس کو دیسکرائیشن میں دے دوں گا اس میں بھی آپ ان کو فولو کریں انشاءاللہ والعزیز اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں جزاکاللہ خیرہ فیددارین تب تک آپ ہمارے لیے میرے لیے خاص طور پر میرے یوٹیوب تمام سبسکرائیبروں کے لیے تمام یوٹیوب فیملی کے لیے اور خاص طور پر سہاری دنیا اور ہمارے بھارت انڈیا کے لیے خاص طور پر دعا کریں تمام مسلمان بھائیوں کی امن و امانت کے لیے رزق کے لیے تماموں کی سکون کے لیے دعا کریں انشاءاللہ والعزیز اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ